مبارک بات دینا چاہوں گی آج کوئنور ہال شانشاہ ہوتل میں نگینہ انٹرنیشنل کا عدب نمبر ریلیز ہوا اس عدب نمبر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں پانچ بڑی ہستیاں جو اردو کی ہے سرورخ پر ہیں اور وہ ہستیاں ہم سے بچھڑ گئے جن میں گلانبی خیال ہے اور جن میں شبیب رضوی ہے نظر بونیاری ہے پوروک نازکی ہے علیم سبا نویدی ہے اور یہ سب اپنی جگہ اردو میں بہت بڑی جگہ رہے ہیں اصل میں وحشی سعید صاحب شاباشی کے مستحق ہیں مبارک بادی کے مستحق ہیں جو یہ اس طرح سے بار بار اتنی بڑی تقاریب کا احتمام خود کرتے ہیں اور آج تقریباً ایک درجن کتابوں کی رونمائی ہوئی اور اس میں کشمیری بھی تھی پنجابی بھی اردو بھی حالانکہ زیادہ تر وحشی صاحب زیادہ تر اردو ہی کی سرپرستی کر رہے ہیں لیکن آج میں نے دیکھا کہ کشمیری اور پنجابی بھی اس میں اضافہ ہوا اس کا یہ بہت اچھا قدم ہے اور آج کل جب دوسرے ادارے اس طرح کے کام نہیں کر رہے ہیں جن کو کرنا چاہیے تھا تو اس میں اور زیادہ یہاں لوگوں کی توقعات ان سے وابستہ ہیں کہ اس ایوان میں بہت خدمت ہو رہی ہے زبان کی زبان کے فروغ کے لیے اور اس کے عدب کے لیے بہت کام کر رہے ہیں وحشی صاحب یہ سعید صاحب اتنے پرخلوس ہیں کہ بے تہاشا داد دینے کو جی چاہتا ہے ان کو بھی شوق ہے یہ عدب کی پرویری عدب پرویری کا شوق ہے ان کو یہ اچھا لگا ہمیں بھی کیونکہ آج کل یہاں اس طرح کی تقریبات کہیں ہوتی نہیں ہیں تو ہم ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اس میں اور خیالات کا تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے ایسی جگہوں پر تو اچھا لگا بہت اچھا لگا ہر عدبی نشست کہیں بھی ہو جب کوئی عدب شناس یا محبہ عدب اس میں بیٹھتا ہے تو ظاہر اسی بات ہے کہ اسے اچھا لگتا ہے اور آج کی خاص بات میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ غیشی شاہید صاحب جو ریاض ست نا بلکہ آج کا جو یوٹی ہے جمعہ کشمی کے ایک مایان آج کہانی کار افسانہ نگار اور عدیب ہیں ان کی طرف سے جو نگینہ انٹرنیشنل ایک جریدہ ہے پچھلے سٹھ سال سے اٹھونجہ سال سے وہ اشاعت پذیر ہو رہا ہے اور آج اس کی ایک خصوصی جل جو تھی یا خصوصی شمارہ جو ہے وہ اپنے اکابرین یا جنہیں ہم بزرگ کہتے ہیں اپنے عدب شناس عدیب اور دانشوار جو تھے ان کے نام انہوں نے کیا تھا جو ہمیں گزشتہ دنوں میں یا ماضی قریب میں چھوڑ کے چلے گئے اس جہاں سے ہمیں چھوڑ کے اور ان میں غلام نبی خیال صاحب راجہ نظر بنیاری صاحب یا اور اس طرح کے باقی ہمارے زومات ہیں پر اگناز کی صاحب تو یہاں کم ایک درجن سے بھی زیادہ کتابوں کا اجراء کیا گیا اور زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ دو زبان میں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے حالانکہ عدوی مجالس جو ہیں وہ روز بروز ہوتی ہیں لیکن اس طرح کی مجالس بہت کم دیکھنے میں آئی ہیں جہاں درجن ڈیڑ درجن کتابوں پر تفسرے بھی ہوں اور کتابیں جو ہیں وہ شائع کی جائیں I am too much placed کہ یہ جو نواز صاحب کی شائری ہے یہ ایسی شائری ہے کہ لاشٹ میں سب دنیا اسی پہ پہنچے گی اس میں کوئی عزم نہیں ہے کوئی منافرت نہیں ہے کوئی اس میں مذہب داری نہیں ہے یہ بنی نوہ انسان کے لئے یہ شائری ہے اور نواز صاحب ایک ایسے شائر ہے جو ملک میں بالکل بسوک سے کہتا ہوں کہ he is a complete point in کشمیلی انہوں نے ہر ملکہ نوجوان کے لئے لکھا ہے بیٹیوں کے لئے لکھا ہے ماں کو انہوں نے define کیا ہے باپ کو define کیا ہے بائی بہنوں کے لئے لکھا ہے سماجیات کے لئے لکھا ہے ملکہ انسان کیسا ہونا چاہیے اگر ان کے کہے پہ دنیا چلی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ دنیا ہوگی تو فرشتے بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں انسان بنا بہت خوش ہے کہ ایسا ریپرزنٹیشن ہے وہ نواز صاحب کے کلام میں یہ ان کا تمنہ جو تھا حضور کا جو تمنہ تھا کہ میری عمت آگے کیسے ہونی چاہیے یہ اسی کی ریپرزنٹیشن ہے اس کی پوری شائری اس میں کوئی کرٹک نہیں ہے اور میں ایک بات وسوخ سے کہوں گا ہر کسی کے کہ جب یہ شائری پڑے گا کوئی بھی اس کے دل میں اثر اس کے دل میں فیض اس کے دل میں محبت اس کے دل میں خوشبو آئے گی اور اس کے کلام میں بھی اگر کوئی کلامکار ہے یا جس شعبے سے بھی جو بھی وابستہ ہے اس میں اس کی کافی ترمیم اور اچھائی کی طرف یہ راگ ہوگا وہ بہت یہ اچھا کلام ہے اور یہ پڑھ کر میں نے کہنے سے یہ کچھ نہیں ہوگا جو یہ خود پڑے گا اسی کو یہ پتا چلے گا جل سے پڑے گا کیا ہے حصل ہے موسیقی موسیقی